تو اب سلار کے میکر نے مووی کی نیو ریلیز بتا دی ہے تو اب یہ مووی 22 دسمبر کو ہی آئے گی جی ہاں اب یہ پکا 22 دسمبر کو ہی آ جائے گی تو اس کے ساتھ ہم اور بھی نیوز شامل کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تو میں فیلن ٹاکس واپس آگئے ہوں ایک اور دھماکے دار ویڈیو میں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مووی کا بوکس آفیس کلیکشن بڑھانے کے لیے مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے تو ایسا ہی سلار نے جب نومبر میں آنا تو تو اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا گیا لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کو جوان کے ڈر سے آگے بڑھایا ہے تو یہ 100% غلط بات ہے اس کو کسی کے ڈر سے آگے نہیں بڑھایا لیکن اس کو اس لیے آگے بڑھایا تھا کیونکہ اس کی پوسٹ پروڈیکشن پہ ابھی کچھ کام رہتا تھا اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ نانی ٹھلی جو کہ نومبر میں ہمیں دیکھنے کو ملنی تھی اب وہ بھی نومبر میں نہیں دیکھنے کو ملے گی یہاں تاکہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہے سندیو جو کہ ہمیں دسمبر میں دیکھنے کو ملنی تھی اب وہ بھی دسمبر میں نہیں آئے گی لیکن یہاں بات ہے ڈنکی کی تو ڈنکی تو 100% کنفرم ہے تو بھائی ڈنکی تو ہمیں پاس دسمبر 2030 کو انڈیا سینوہ میں دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ آپ کو ایک اور نیوز سے آگاہ کر دوں کہ اس کی بوکنگ ابھی سے سٹارٹ ہو چکی ہے تو آج بات کریں گے ہم سلار ورسٹ ڈنکی کی اور جو کہ مووی ہمیں اچھی طرح مرچ مسالہ لگا کے دسمبر میں ہی دیکھنے کو ملیں گی تو آپ بتائیں کہ سلار ورسٹ ڈنکی میں کون جیتے گا تو اس بات پہ ہم بات میں آتے ہیں تو پہلے بات کریں گے سلار کی ریلیسنگ ڈیٹ 22 دسمبر ہی کیوں رکھی کیونکہ ایس آر کے جو مووی ڈنکی آنی تھی وہ بھی تو بائی دسمبر کو آنی تھی یعنی کہ اس کا تو پہلے ہی کنفرم کر دیا تھا کہ یہ بائی دسمبر کو ہی آگے رہے گی لیکن مانا کے پر باس ایک بہو بھلیا لیکن ایس آر کے بھی کینگ بولی ووڈ ہیں تو اگر سلار مووی کے بجٹ کی بات کریں تو اس مووی کا بجٹ ڈائسو سے 300 کروڑ پہ ہونے والا ہے اور اس مووی کے ڈریکٹر ہے پرشانت نیل تو جن کا کریز ہمیں کیج ایف چپٹر ون اور کیج ایف چپٹر ٹو میں بھی دیکھنے کو ملا تھا تو پرشانت نیل انڈیا کے واحد ایک ایسے ڈریکٹر ہے جنہوں نے آج تک ورلڈ وائٹ اور بلوک بسٹر ہی مووی دی ہیں تو ان کی مووی کے لیے ہائپ اور امپورٹس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی مووی آتے ہی بوکس آفیس میں تہلکہ مچا دیتی ہے تو یہ مووی کینج اوف کے یونیورس کی ہونے والی ہے تو اس مووی میں ہمیں مین رول میں دیکھنے کو ملیں گے پرباد اور ان کے ساتھ ایکٹرز کے رول میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے شروطی حسن اور مناغشی چودری تو نیگٹر رول میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے رام چندر راجو تو اس مووی کی کاسٹ سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مووی کس لیول کی ہونے والی ہے تو اب بات کرتے ہیں ڈنکی کی جو کہ بائی دسمبر کو دیکھنے کو ملے گی تو شیروخان کی اس سے پہلے دو مووی آئے تھی ایک پتھان اور دوسری جوان جنہوں نے بولی ووڈ میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا اب پتھان اور جوان کے بعد ان کی تیسری مووی آنے والی ہے ڈنکی تو اگر ہم اس مووی کے بجٹ کی بات کریں تو اس مووی کا بجٹ 200 سے 300 کروڑ پہ ہی ہے تو اگر ہم اس مووی کی کاسٹ کی بات کریں تو اس مووی میں ہمیں شیروخان ایکٹر راج کمار ہیرانی جو اس مووی کے ڈریکٹر ہیں تاب سیپانو ایکٹرس وکی کوشل بومن ایرانی سیتی شاہ دیا مرزا چیریس کے جو کہ پولیس کیپٹر نے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو دونوں مووی ہمیں دسمبر میں ہی دیکھنے کو ملیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی مووی سب سے پہلے ہزار کروڑ کا آکرہ پار کرتی ہے اور اس بات پہ آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا اور آپ کی اس مووی کا زیادہ ایکسائٹڈ طریقے سے ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیں مجھے تو سب سے زیادہ انتظار ہے سالار مووی کا اور یہ تھی آج ہماری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا تو میں ملتا آپ سے نیکس کسی دماغہ دار ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ